سمپتی بیواد کو لے کر ریمن کامپنی کے شیئرمن گاؤتم سنگھانیا نے بیان جاری کر کہا ہے گاؤتم سنگھانیا نے پتا وجہ پت سنگھانیا کے آروپوں کو سرے سے خارج کیا ہے ریمن کامپنی کے شیئرمن گاؤتم سنگھانیا اور ریمن کامپنی کا کہنا ہے کہ وجہ پت سنگھانیا پر جو بھی فیصلہ لیا گیا ہے وہ شیئر ہولڈرز کے حیطوں کو دھیان میں رکھ کر لیا گیا ہے اب کیا کہا ہے انہوں نے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ریون کے شیمن اور وجہ پتھ سنگھانیا کا بیٹا ہونے کے ناتے میری بھومکائیں اور ذمہ داری الگ الگ ہیں چونکہ یہ معاملہ ابھی کورٹ میں ہے اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا گوتم سنگھانیا کہتے ہیں کہ بہت پورانا معاملہ ہے جس میں آرڈٹ کامیٹی اور ریون کے بورڈ نے پروپٹی سے جڑے پرستاف کو شہر دھارکوں کی منظوری کے لیے بھیجا تھا کورپٹ گووننس کے نیم کے تحت ایسا کرنا ضروری ہے لیکن شہر دھارکوں نے پرستاف نامنظور کر دیا ایک پکش ہونے کارن میں نے ووٹ نہیں ڈالا میں نے کہا تھا کہ اگر میں ووٹ ڈالتا تو شہر دھارکوں کے ہتوں کے لیے پرستاف کے خلاف ووٹ ڈالتا میرا ماننا ہے کہ شہر دھارکوں کے ہت پریوار کے ہت سے بڑے ہیں اسی لیے میں نے شہر دھارکوں کے فیصلے کا سواگت کیا ہے کاؤتم سنگھانیا یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹے کے طور پر میں پچھلے دو سال سے پتا اور پریوار والوں کے ساتھ مل کر ویواد سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بیٹے کے روپ میں میں اپنی ذمہ داری کو لے کر پرتبادھ اور آپسی سلاح مشورے سے ماملے کو سلجھانا چاہتا ہوں اب ریمن کمپنی کا بیان آپ کے سامنے میڈیا میں جے کی ہاؤز کو لے کر کچھ قیاس چل رہے ہیں جس پر کمپنی کچھ ستتھیوں اور سچ کے ساتھ اپنا پکش رکھنا چاہتی ہے یہ ریمن کا عدھکارک بیان ہے وہ کہتی ہے کہ دوہزار ساتھ میں فلاتس کو نئے سیرے سے تیار کرنے کے بعد جے کہ ہاؤز میں رہنے والے اور کمپنی کے پیش ایک ترپکشی سمجھوتا ہوا تھا دوہزار سترہ اپریل میں آورٹ کامٹی نے تیہ کیا کہ بورٹ کارپرٹ گرننز کے اچھتما درشوں کے مطابق اسے شیئر ہولڈرز کے سامنے سہمتی اور سہمتی کے لیے رکھے کیونکہ یہ پارٹی ٹرانزیکشن ہے شریف گاؤتم سنگھانیہ اس معاملے میں ہتک رہی ہیں لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ وہ اس پرکریا کسی بھی حصے میں بھاگیدار نہیں ہوں گے جون دوہزار سترہ میں ترپکشی سمجھوتے کو شیئر ہولڈرز نے کھارج کر دیا یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے